موسیقی ناظرین آج دن کے ٹائم پہ انڈیئر میڈیا کی اندر ایک خبر چپی بہت بڑی خبر اور وہ خبر یہ تھی کہ شیخ حسینہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں نے سینٹ مارٹنز آئی لینڈ چونکہ امریکہ کو نہیں دیا تھا اور وہاں پر امریکنز ملیٹری بیس بنانا چاہتے تھے تو اس لئے میرا دھڑن تختہ امریکہ نے کروایا ہے یہ خبریں سارے انڈیئن میڈیا میں آگ کی طرح پھیل گئیں اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی میڈیا اور ریجن کا باقی سارا میڈیا ایوین انٹرناشنل میڈیا بھی اس پر لکھنا شروع ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس خبر کو میں نے ڈسکس تو کیا ہی پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مدہ نہیں ہے یہ جو چیز ہے نا یہ پرانی خبر ہے کہ سینڈ مارٹن آئیلنڈ کے اوپر امریکہ یہاں پہ بیس بنا نہ جاتا ہے یہ پرانی خبر ہے کوئی نئی خبر نہیں ہے اور ساتھ ہی میں نے اپنے کمیونٹی پیج کے اندر یہ پوسٹ شیئر کی تھی اچھا یہ پوسٹ نہیں یہ خبر دی اصل میں یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جب پورے انڈیئن میڈیا کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں کہ شیخ حسینہ صاحبہ نے امریکہ کے خلاف یہ بیان دیا ہے تو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی اصل میں اپنی کمیونٹی پیج میں یہ خبر تھی یہ کوئی ایسے پوسٹ نہیں تھی ہے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا تھا کہ انڈیا اور عوامی لیگ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکہ سے تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو جائے امریکہ کو ڈسکشن کے بیچ میں نہ لائیں پبلک کے اندر جو اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں وہاں پر امریکہ کا نام نہ لیں یہ چیزیں آپ اس میں دونوں ڈسکس کر رہے ہیں عوامی لیگ کے انٹیلیکشولز اور انڈیا اب میری اس پوسٹ کو ہارڈی دو ڈھائی گھنٹے ہوئے ہیں کہ تھوڑی در پہلے انڈیا میڈیا کے اندر ایک اور بہت بڑی خبر لگنا شروع ہو گئی ہے اور وہ میری اس خبر کو کنفرم کر رہی ہے ای بی پی نیوز نے رپورٹ کیا ہے شیخ حسینہ دیڈ نوٹ میک اینی اسٹیٹمنٹ بیفور اور آفٹر لیونگ دھاکہ سن سجیب کالز وائرل میسج فیبریکیٹڈ یعنی عوامی لیگ نے اس خبر کو ڈس آن کیا ہے کہ شیخ حسینہ نے امریکہ کا نام لیا ہے اور سینٹ مارٹنز آئیلنڈز کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور امریکہ کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے اس چیز کو عوامی لیگ نے ڈس آن کیا ہے اور یہ عوامی لیگ نے صرف ڈس آن نہیں کیا انڈیا کا یہاں پر ایک پورا کا پورا رول ہے وہ بھی اس نئے نیریٹیف کے حق میں ہیں یعنی انڈیا بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام نہ لیں تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی جو سٹرٹیجی ہے وہ تبدیل کیا ہے دو چار کبوتر ہمارے بھی پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر ناظرین تو ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ای بی پی نیوز مزید کہتا ہے کہ شیخ حسینہ سن سجیب وزید جوائے آن سنڈے ڈسمیزڈ کمپلیٹلی فالس ان فیبریکیٹڈ ریپورٹ کلیمیگ دی تو یہ سٹرٹیجی کلی پوزیشن ہے آپ کو نظر ہے بلکہ ان کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں واجد صاحب کا کہتا ہے کہ ریسین ریزیگنیشن سٹیٹمنٹ اٹریبیٹیٹڈ تو مائی مادر پبلیجڈ نیوز پیپورٹ کمپلیٹلی فالس اور فیبریکیٹڈ ایہو جس کنفرمد ایہو جس کنفرمد ایہو جس کنفرمد ایہو جس کنفرمد ہو یہ رہا ہے کہ بیگراؤنڈ میں کچھ معاملات چل رہے ہیں باتچیت ہو رہی تھی ویسٹن ڈپلومیٹس کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ تو اس تناظر میں یہ سٹیٹمنٹ جان بوجھ کر ایشو کی گئی تھی اور ایک موڈ بھی چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن بعد میں ریالائز یہ ہوا ہے انڈیا کو اور عوامی لیگ کو یہ کانٹر پروڈکٹیو سٹرٹیجی ہے تو اسی لیے انہوں نے اپنا جو راستہ ہے اپنی جو سٹرٹیجی ہے وہ تبدیل کی ہے اچھا مینوائل بنگلہ دیش کی اندر نارمل سی ریٹرن ہو رہی ہے آج مجھے پتا چلا وہاں چند جنرلس دوستوں سے باتچیت ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ کوئی سکس تھرٹی نائن تقریباً وہاں پر پولیس اسٹیشنز ہیں جس میں سے تقریباً سارے کے سارے ایسے ہیں جو کہ کھل گئے ہیں دوبارہ سے پولیس اسٹیشنز کھل گئے ہیں لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بحال ہو چکی ہے چھہ سو کے لگ بھر کھل چکے ہیں اس وقت صرف تیس چالیس ایسے ہیں جو کہ ابھی تک بند ہیں باقی تقریباً سارے کے سارے کھلے ہیں اچھا بنگلہ دیش کے جو میٹرپولیٹن سٹیشنز ہیں ان میں سارے کے سارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ کھل گئے ہیں ایک سو دس پولیس اسٹیشنز ہیں میٹرپولیٹن سٹیشنز یعنی جو بڑے شہر ہیں بنگلہ دیش کے ان میں ایک سو دس پولیس اسٹیشنز ہیں ان میں سے سو کھل گئے ہیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں سو تقریباً کھل گئے ہیں اور باقی دس لگ بگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیمیج ہوئے ہیں تو وہ بند ہیں سب تو ان میں رینوویشن کا اور ان کو ری سٹور کرنے کا کام وہاں پر چل رہا ہے دو چار روز کے اندر وہ بھی کھل جائیں گے مینوائل جو پولیس کے سپاہی اور میڈیم لیول کے جو آفیسرز ہیں جو کے ڈیوٹی سے ابھی تک غیر حاضر ہیں ان کو ہوم ایڈوائزر نے کہا ہے کہ آپ تھرزڈے تک کسی بھی صورت میں آ کے پہنچ جائیں ڈیوٹی پہ تھرزڈے تک ورنہ پھر یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ جاب چھوڑ چکے ہیں اور آپ کی جگہ پر دوسروں کسی کو ہائر کر لیا جائے گا تو تھرزڈے تک آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے تو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوبارہ سے اپنے نارمل سی کی طرف ریٹرن ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ اسی طرح سے ریل آپریشنز جو ہیں وہ کل سے لے کر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ منگلہ دیش کے اندر کل سے ریل آپریشنز بھی دوبارہ سے کھل جائیں گے شہر کے اندر جو ریل کا نظام ہے وہ کھل جائے گا انٹر سٹی جو ریلوے کا نظام ہے وہ تھرزڈے وہ کھلے گا اور اسی طرح سے جو میٹرو ہے وہ سیٹرڈے تک کھل جائے گی تھرزڈے تک انٹر سٹی باقی کی تمام ٹرینیں کھل جائیں گی اور میٹرو سترہ تارید تک کھل جائے گی اس کے بھی انانوسمنٹ ہو گئی ہے تو بنگلہ دیش کے اندر آہستہ آہستہ نارمل سی ریٹرن ہو رہے ہیں یہ فیک نیوز جاری کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی وارننگ ایشو کر دی گئی ہے میڈیا اوٹلیٹس کے خلاف بھی اور دیگر کے خلاف بھی کہ یہ جو آپ فیک نیوز ایشو کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا ماحول خراب ہوتا ہے لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے گراؤنڈ پہ کچھ ہوئی نہیں رہا ہوتا میڈیا کے اندر آپ دکھا دیتے ہیں کہ کہیں پہ بہت بڑا کوئی ہنگامہ مچ گیا ہے ایسا جبکہ ہوتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فیک نیوز سے بھی اچھناب کریں تیوی چینلز کو اور دیگر جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے اچھا آخر میں میں یہ ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا یہ جو شیخ حسینہ صاحبہ والا سٹیٹمیٹ آیا ہے پھر اس کو ڈینائے کیا گیا یہ کنفیوجن کو بھی شو کر رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ انڈیا کی طرف بھی کنفیوجن ہے عوامی لیگ کے کیمپ سے میبھی کنفیوجن ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ they have absolutely no strategy for now کہ کرنا کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ عوامی لیگ کو ہو سکتا ہے انڈیا جب پلان بی پہ عمل کرے گا پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے جو پالیسی میں کرزیں ان کا پلان اے پلان بی کیا ہوتا ہے اس پر میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکیشن کی تھی اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر پلان بی پہ عمل کرتے ہیں انڈیا کے جو پالیسی میں کرتے ہیں جو کہ کریں گے بہت جلد کریں گے نیئر فیوچر میں تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں عوامی لیگ کو یہ بالکل نہ سائیڈ لائن کر دیں اور اس کو ایسا ہی کوئی کہتے ہیں شیلف میں پڑی ہوئی کوئی کمپنیاں نہیں ہوتی شیلف کمپنیاں جو ہوتی ہیں ایسا ہی بس پڑی ہوئی ہوتی ہیں سالوں سال اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اسسسٹنٹ بنا کے یہ شاید اس کو یوز کریں گے عوامی لیگ کو کیونکہ فیوچر میں ان کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے بنگلہ دش کی پولیٹکس میں اور خاص طور پر یہ جو سٹرٹیجیز نظر آ رہی ہیں کہ اس صبح کو ایک بات کرتے ہیں رات کو دوسری بات کرتے ہیں اس سے تو کلیرلی یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پلان نہیں انڈیا کے پاس کہ کیسے ان کو ریوائیو کرنا ہے عوامی لیگ کے حوالے سے کم سے کم کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس تو ایم افریڈ کے شاید عوامی لیگ کا وہ جو ایک انڈیا کے حوالے سے ریلیونس تھی وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ختم ہو چکی ہے اور انڈیا بلکل بلینک ہے اس وقت اور ان کو بلکل بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے شیخ حسینہ صاحبہ کی پارٹی کے ساتھ اب